اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے اور نہائیت عدب سے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حضرین کرام آج آپ کی سماتوں کی نظر ایک تحریر پیش کرنا چاہتا ہوں ایک شخص جو کہ اپنے بھلوں کی رہڑی لے کر مسجد کی جانب گامزن تھا کچھ دیر آرام کی نیت سے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر مسجد میں آتے جاتے لوگوں پر نظر ڈانے لگا زہر کا وقت تھا نمازی مسجد میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے تھے اچانک سے اس نے دیکھا کہ تین چار لوگ مل کر ایک نمازی کو بازوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جا رہے ہیں وہ لوگ کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے ان میں سے ایک بولا کیا تو اندہ ہے تجھے یہ اتنا بڑا لکھا نظر نہیں آ رہا کہ اس مسجد میں فلان فرقے کا داخلہ ممنوع ہے آ جاتے ہیں وہ اٹھا اٹھا کر اس شخص کو باہر چھوڑ کر وہ افراد واپس اندر کی طرف چلے گئے نوجوان بھی کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور ایک طرف مو موڑ کر روانہ ہو گئے پھل فروش سیدھا سادھا سا بندہ تھا حیرت سے یہ ماجرہ دیکھتا رہا اور ریڈی کو ٹھاپ کر مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چل پڑا نماز سے فراغت کے بعد ایک شخص وہیں اسی پھل فروش کے ساتھ آ بیٹھا یہ شخص انہی میں سے تھا جو اس نوجوان کو باہر نکال رہے تھے پھل فروش نے اسے مخاطب کیا اور کہا السلام علیکم بھائی جان ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے اس نوجوان کو باہر کیوں نکال دیا کیا وہ مسلمان نہیں تھا اس شخص نے جواب دیا والیکم السلام وہ مسلمان تھا لیکن ہمارے فرقے کا نہیں تھا پھل فروش نے کہا کیا مطلب اگر وہ مسلمان تھا تو کیا آپ کا فرقہ مسلمان نہیں اس شخص نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں لیکن اس کا اور ہمارا فرقہ الگ ہے پھل فروش بولا اگر وہ مسلمان تھا تو آپ بھی تو مسلمان ہیں تو یہ پھر فرقہ کیسا یہ فرق کیسی بڑی چیز ہے جس نے مسلمان کو مسلمان سے الگ کر دیا سادہ لو پھل فروش کی الجن بڑھتی چلی جا رہی تھی اس شخص نے کہا دیکھو بھائی جان بات اتنی سی ہے کہ اس کا فرقہ غلط ہے اور ہمارا فرقہ درست ہے وہ غلط راستے پر ہے اور ہم سدھے راستے پر ہیں اسی لیے اسے یہاں آنے اور ہم میں شامل ہونے کا حق نہیں اس شخص نے ازاد سے بات سمجھائی پھل فروش نے کہا لیکن بھائی جان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا راستہ غلط اور آپ کا راستہ درست ہے اس شخص نے جواب دیا کتابوں سے کتابیں رہنوائی کرتی ہیں پھل فروش نے کہا بھائی مگر کتابیں تو اس فرقے والوں نے بھی لکھی ہے نا کوئی بتا سکتا ہے کہ کس کی لکھی غلط اور کس کی لکھی ٹھیک ہیں لکھنے والے بھی مر گئے اور اتنے برس بھیڑ گئے دنیا میں تو ایک بات بھی دوسرے سے تیسرے تک جائے تو لفظوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے مفہوم بدل جاتا ہے کتابیں بھی کتنے ہاتھوں میں آئیں گئی ہوں گی اصل حالت میں تو بس ایک ہی کتاب ہے کیونکہ اس کا ذمہ دار خود اللہ تعالی ہے پھل فروش کی اس بات پر وہ شخص کچھ نہ بھولا بس سوچتی نظروں سے اس کی چانب دیکھا پھل فروش نے کہا اچھا بھائی ایک اور بات بتاؤ مرنے کے بعد سوالات میں کیا یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم کس فرقے سے ہو اس شخص نے جواب دیا نہیں یہ سوال نہیں کیا جائے گا پھل فروش نے کہا بھائی بروز محشر جب ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھے گی تو کیا تب یہ اعلان ہوگا کہ فلان فرقے کے لوگ حاضر ہوں اس شخص نے جواب دیا نہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا پھل فروش نے کہا کہ بھائی کیا قیامت کے روز ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کی درستن پیدائش کونسی تھی رسول کس سے زیادہ محبت کرتے تھے فلان عالم سچا تھا یا فلان عالم جھوٹا فلان ولی حق پہ تھا یا فلان فلان صحابی نے درست کیا تھا یا فلان صحابی نے درست کیا تھا کس صحابی کا کس صحابی سے رتبہ زیادہ ہے کیا یہ سوالات وہاں کیے جائیں گے اس شخص نے جواب دیا نہیں وہاں ایسا کچھ نہیں پوچھا جائے گا وہاں ہر کوئی صرف اپنے عمل کا حساب دے گا اب الجن پھل فروش کی نہیں بلکہ اس شخص کے چہرے پر تھی پھل فروش نے مسکرا کر کہا تو بھائی جان پھر تم تفرقے میں پڑے کیوں ہو اس چیز کا کیا فائدہ جو تمہیں کسی قسم کا نفع نہیں دیتی بلکہ الٹا تمہارا نبزان کرتی ہے تم وہ سچا قرآن کیوں نہیں پڑھتے جو اللہ نے اتارا اور بھائی خدارہ اب یہ مت کہنا کہ تم قرآن پڑھتے ہو کیونکہ اگر تم قرآن پڑھتے ہوتے تو تم نے کوئی آیت بھی ضرور پڑھی ہوتی جس میں اللہ نے واضح الفاظ میں تفرقے میں پڑھنے کی ممانیت فرمائی بل فروش نے اتنا ہی بولا اور مسجد سے باہر کی جانب چل دیا اور پھر اپنے پیچھے خامشی چھوڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عالی عمران میں فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں پڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلہ ہوئے جنہوں نے یروش اختیار کی وہ اس روز سخت آزاب پانے گے ناظرین کرام آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو لیکن ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے لئے قرآن اور رسول ایک ہی ہیں بہتر یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں اور کسی اور کی عقیدے کو چھیڑے نہیں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا اور جہانمی کہنا یہ دراصل درست نہیں ہوگا یاد رہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم سب ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی یا بیعت بھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ